موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں بلیو ان پاکستان اور میڈ ان پاکستان کے کانسپٹ کے ساتھ پاورڈ بائی موڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز بھی اوز جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ایشن ٹریڈ ٹی وی کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ ہم اپنے سٹار سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے نہ سی ملک پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی بلکہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بہت زیادہ مقام بنایا ہوتا ہے آج ہمیشہ کی طرح اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں میرے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسنگ شخصیت موجود ہے اگر ہم چاہے سپورٹس کی بات کریں تو انہوں نے جب سپورٹس میں آئے تو انہوں نے ایک بہت نام کمایا اور اپنے کام سے نام کمایا اور جب وہی شخصیت پولیٹکس میں آئی تو پولیٹکس میں بھی ان کا کوئی جان نشید ثابت نہ ہوگا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لاہور کی شان اگر لاہور کی بات کریں ہم تو اس سے بہتر ثقافت لاہور کی کوئی اور سمجھ نہ پا رہے ہوں گے تو ہم بات کریں گے آج خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں میرے ساتھ موجود ہے فیمس ہاکی سٹار جناب قاسم زیاد صاحب جی ویلکم ٹو مائز شو خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں قاسم صاحب بھری خوشی ہے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک سمارٹ مہن کا میں انٹروی کرنے جا رہا ہوں قاسم صاحب تھوڑا سی میں بات کروں گا چونکہ میرا فارمٹ ہے خوابوں سے تبیر تک پہلی بات تو یہ بتائیے گا خواب جو بچپن میں خواب دیکھتے تھے وہ خواب پورے ہوئے ہے کے نہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے ابھی تک سفر جاری ہے ایک تو شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے تھو سامین اور ناظرین کے ساتھ مخاطب ہو سکوں آپ نے جو بات کی ہے خواب کی تو جب تک انسان خواب نہیں دیکھتا اس کی تعبیر کیسے پائے گا خواب دیکھے گا تو پھر اس کے لیے کام کرے گا محنت کرے گا پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تگو دو کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاکی پلیئر بننے کا خواب تھا یہ شاید میرا بچپن کا تھا اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جو میری سیمتھ برڈے تھی اس پہ جو میرا کیک تھا وہ ہاکی فیلد تھی واہ انٹرسٹنگ وہ آج بھی میں پاس تصویر موجود ہے بڑی بات اور اس کے بعد سکول میرا اچھسن تھا جہاں پہ سپورٹس کمپلسری تھی سو مجھے موقع ملا کھیلنے کا تو بچپن سے مجھے ہاکی پسان تھی ویسے تو سکول میں ساری سپورٹس کھیلتے تھے اور لکی دی جب میں سینر سکول میں گیا ہوں تو مجھے یہ بھی عزاز ملا کہ میں ہاکی اور فوٹبال دونوں کا کیپٹن منا اچھسن کا اور پھر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو مجھے گولنمنٹ ملا فور بینگ دی بیس سپورٹسمن اف تس کالیج اچھسن کالیج سر یہ کب کی بات ہے سینر سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس کے بعد چونکہ پی آئیے کورٹس نے مجھے سلیکٹ کیا فور جونئر ٹیم تو میں کراچی جانے پڑ گیا اور پی آئیے سینر نے مجھے لے لیا کھیلنے کے لیے تو اس کے بعد میں نے کراچی نیشنل کالیج میں پھر ادمیشن لیگ کے میں گریجویشن کروں اور لکی لی ان ایٹی تو ایوز ڈیکلیرڈ دی بیس سپورٹسمن اف تس سینڈ یونیورسٹی اس کا گولڈ میڈل 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 اور اس وقت تک خیر میں ورلڈ کپ وینر بھی ہو چکا تھا اللہ کی مربانی سے ایشن گیمز بھی جیت چکے تھے ایشیا کپ بھی جیت چکے تھے تو وہ اللہ تعالی نے بڑی چھوٹی عمر میں میرا خواب پورا کر دیا ایجسن میں نے 1979 محفظ ہی کیا اور ایٹی میں آبز انٹو پاکستانٹی ہوں اور جب میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو میں بیس سال کا بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے وہ جو خواب تھا وہ بڑی جلدی پورا کی اسی سے ایک اور مزنے کی بات آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی ایٹ میں جب میں بھی فرسٹ ایر میں تھا ایجسن میں تو فرسٹ چیمپئنز ٹروفی ہوئی تھی لاہور میں کذافی سٹیڈیم میں تو ہمیں سکول کی طرف سے جایا گیا تھا میچ دیکھنے کے لیے میچز دیکھنے کے لیے تو جب میں اوپر بیٹھا سٹیڈیم کذافی میں دیکھ رہا تھا میں آئی تو منظور سینر اور منور زمان دونوں فل بیک اور پاکستان ٹیم کھیل رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی کبھی ایسا موقع آئے گا کہ میں بھی کھیل رہا ہوں گا اور اللہ تعالی نے شاید و قبولیت کی گھڑی تھی دو سال بعد ہی میں اسی جگہ پہ انہی پلئئرز کے ساتھ ہی ٹیم میں کھیل رہا تھا تو اللہ تعالی جو ہے بڑا بے نیاز ہے خاص طور پر میں اپنی اگر بات کروں تو اللہ تعالی بہت ہی مجھ میں میرمان رہے ہیں کہ جو میں نے سوچا بچ من ہو اللہ تعالی نے پورا کریا نہ صرف پورا کریا بلکہ اولمپک گولڈ میڈل جو ہے وہ وہ میراج ہے کسی بھی سپورٹس میں کی نہ صرف اولمپک گولڈ میڈل بلکہ اللہ تعالی نے مجھے اس ٹیم میں شامل کر دیا جس نے گرینڈ سلام کر لیا جس نے ورلڈ کپ بھی جیتا ایشین گیمز بھی جیتا ایشیا کپ بھی جیتا ورلڈ کپ بھی جیتا سو اس سے اوپر دو کوشت نہیں تھا کچھ بھی نہیں وہ ملک پاکستان کا نام روشن کیا جی اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے اور خاص طور پر سب سے بڑا احسان علاقہ تب ہوا جب ہم نے انڈیا میں ایشین گیمز کا فائنل انڈیا کو ہرایا اور سیون ون ہرایا اور وہاں انڈرا گانڈی اور ان کی پوری کپنٹ بیٹھی ہوئی تھا وہ ایک بڑا یادگار لمحہ تھا مارے لیے کہ انڈیا کی سرزمین پر پاکستان کا جھنڈا سربلا اندب ہو رہو اور وہاں پر ماراترانہ باج رہو تو بہت بڑی بات تھی مارے لیے کاسیم صاحب آپ کو بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ لہوری منڈے تھے تو لہوری منڈے کا جو بچپن کا خواب تھا وہ تو پورا ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے فیملی میں کئی اور بھی اسپورٹس میں تھا کہ آپ کے اندر ہی تھا یہ کہ بھی مجھے کچھ کرنا ہے اور اسپورٹس میں ہی آنا ہے آپ کی انسپریشن کان سے تھی آپ کی بس سکول سے میں سمجھتا ہوں جائے بس سکول سے میں سمجھتا ہوں جائے یعنی کہ آپ کے ڈی این اے میں میں کہہ سکتے ہیں وہ بھی تحصیریں موجود ہیں کہ اس میں دادا گورنمنٹ کالج کی ٹیم میں 2010 اور 2011 میں کھیل رہے تھے انٹرسٹنگ بات ہے تو آپ کے ڈی این اے میں ہوا نا جی میں کہہ سکتے ہیں تو کاسیم صاحب آپ کی زمانے میں جو حاکی تھی ایک نام تھا پاکستان کی حاکی دنیا میں نور ڈاوٹ جسر آپ نے بتایا ورلڈ کپ بھی اور جو دوسری چیمپینز ٹروفیز وہ بھی آپ لوگوں نے ون کیا ہے اور پلیئرز تھے ایسے تھے جن کے بچے بچے کو بھی نام بتا تھا کہ یہ ہمارے پلیئرز سٹارز ہیں حاکی کو آپ کیا ہو گیا ہے حاکی میں جی زوال آیا بکوز ایٹس ایمیچر گیم پیسے نہیں ہیں کمرشل آئیز کمرشل آئیز نہیں ہے نہیں ہے حاکی ایمیچر گیم اور جب ہم لوگ تو عزت اور ملک کے وکار کے لیے کھیلتے تھے بٹ اب اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی پوری کرنا بھی بہت امپورٹن ہے اور اس وقت ہمیں جب ہم نیشنل ٹیمز میں آ جاتے تھے یا کیمپس میں آتے تھے تو ڈپارٹمنٹس جاوب دے جاتے تھے اس وقت پی آئی اے تھا کسٹمز تھا بینکس تھے آرمی کی ٹیم بہت اچھی ہوتی تھی اس طرح ہی نیوی کی ٹیم ہوتی تھی تو جہاں جہاں لوگ ہوتے تھے وہ پھر پلیئرز کو وہاں پہ انڈکٹ کیا جاتا تھا اور ان کا روزگار کا محکے بنتے تھے بٹ امیر صاحب فرنکلی سپیکنگ اپارٹ فرم پولٹیکس میں سمجھتا ہوں مجھے گلہ امران خان سے کہ اس نے یہ سپورٹس دپارٹمنٹ ختم کر دی ہے سارے علیکہ وہ تو خود سپورٹس پرسن اور یہی ہے کہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ ان کی ریجنال سپورٹس پرموٹ کریں باقی سپورٹس میں پیسے ہیں تو ریجنال سپورٹس پرموٹ ہو سکتی ہیں باقی سپورٹس میں والیبال، فوٹبال، ہاکی باقی جتنی سپورٹس ہیں ان کو تجب تک سپانسرشپ نہیں ملے گی کوپریٹس سیکٹر سے وہ نہیں چل سکتے اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اب why should one play ہاکی کے اگر جاب بھی نہیں ملنی جاب بھی نہیں ملنی تو صاحب پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس کو کوئی اتنا سپورٹ نہیں کیا دوسرا میاں صاحب جو انفرچنیٹ بات ہوئی ہمارے ملک میں یہ ہوئی کہ اس ملک میں جو دہشتگردی کی لہر رہی ہے پچھلے دس بارہ پندرہ سال اس میں ہم نے خود اپنے بچوں کو باہر جانے سے منا کر دیا گراؤنڈیں اب مہرباد ہو گئیں بچے کھیلے نہیں تو اس پود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھیلنے اور کیسے کھیلنے اسپیشلی کوویٹ پہلے تو دہشتگردی کیا سے بچوں کو باہر ہی آنے دیا پھر کوویٹ نے دو سال پھر کوویٹ تو بھی آیا جی پھر ان دے مین ٹائم ہاکی چینج ہو گئی ہاکی بڑی مہنگی گیم ہے ہمارے پہلے زیادہ تار مستوط طبکے کے بچے ہاکی کھیلتے تھے ہاکی سستی تھی ہر جگہ سکولوں کوالجوں میں ہاکی ہوتی تھی لیکن اب آج کل ایسٹورٹوف پہ کھیلنے کے لیے ہاکی سٹک بیس ہاہار پہ کی ہے تو غریب آدمی کھاں سے خرید ہے ہاکی ایک سپنسلیو گیم ہے لیکن لیے گورنمنٹ اس کو فسیلیٹیٹ کرے گورنمنٹ فسیلیٹیز دے بچوں کو انسینٹیو دے بڑا مشکل ہو گا ہاکی لیکن کاسم صاحب آپ کو بیتا اللہ تعالیٰ نے بڑا چانس دیا تھا آپ نے بڑی خدمت بھی کی از اے پریزیدنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن تو یہ چیزیں آپ کے پاس پاس پیدریز ہی سالے کی حضرت جی میں آپ سے اجاز کرتا ہوں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دور میں 20 سال بعد پاکستانی ایشن گیمز جیتا ہوں دوہزار دس میں when i was president اور پھر ہم نے چیمپئنز ٹروفی میں برونز میڈل اور سلور میڈل بلیا which means کہ ہم ورل میں بھی نمبر ثری اور نمبر ٹو ہو گئے جب آپ نیشنل ٹیم کی تیاری کے لیے صرف چائنا جیسے کہتے ہیں وسائل اکٹھا کرنا اب ایک ٹیم ٹور کرتی ہے تو منمم تین کروڑے کا خرچہ آتا ہے تو پریزننٹ تو سارا وقت میرا یہی کام ہوتا تھا کہ کہاں سے پیسے لاؤں کبھی فن جنریٹ کروں تاکہ ٹیم جو نیشنل ٹیمز ہیں کم از کم ان کو تو بے پارڈیسپیٹ کرا سکو جو بیرے پاس نیشنل ٹیم، جنریٹ ٹیم، پھر ومن سینر ٹیم، ومن جنیر ٹیم، ان سب کے ٹورز تو اتنے پیسے جنریٹ کرنا بڑا مشکل تھا تو جب جراؤن فسیلٹیز ہیں اور جو باقی ہے مشکل سے بہتنے پیسے جنریٹ کر سکتا تھا کہ میں نیشنل ٹیمز کو اتلیسٹ پارڈیسپیٹ کرا سکو کرا سکو تورنمنٹ میں ان کے کمپس لگ سکو کنے ان کی ٹریننگ ہو سکے اور جہاں تک انٹرل سیکسر کی بات ہے وہ تو جب تک ماسٹر پلین گورنمنٹ نہیں بنائے گی میں نے بڑی کوشش کی میں نے یہ بھی کوشش کی اس وقت مائے پرائیم سر تھے اس وقت گلانی کہ انہیں کہوں کہ جی اینوال بجٹ میں آپ منموم فائیو ہنڈرڈ میلیئے پیچاس کروڑ رپیا یا سو کروڑ رپیا ریکننگ راکھنے فروکی فیڈریشن وعدے کیے جاتے تھے بڑ آپ کو پتا ہے جب پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی کوششت میں نے بڑی کی لیکن بارحال نہیں ہو سکا سر اس کو پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس ٹائم ہم لیں گے ایک سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آفٹر دی شوٹ بریک باقی سپورٹ میں والی بول فوٹبال ہاکی باقی جتنی سپورٹس ہیں ان کو تا جب تک سپانسرشپ نہیں ملے گی کوپرائیٹ سیکٹر سے وہ نہیں چل سکتے آجے اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اگر نوڈ جاب بھی نہیں ملنی جی ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک پاورڈ بائی مارس ٹیل گروپ آف کمپلیز ہمارے سا مجود ہے کاسم زیاد صاحب کسی طارق کے محتاج نہیں ہم ان کو کہیں گے کہ پاکستانی سپر سٹار اور ہمارے لائجنڈ سٹار تو اس سے میرا سمجھتے ہوں کے اور انکشان میں اضافہ ہوگا سر سر ابھی آپ حوکی کا بات کر رہے تھے تو اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں اسیوز ہیں جو بھی چل بھی رہے ہیں جس وجہ سے آوالی بات کمرشلائز نہیں اتنی لوگوں کو اس میں روزگار نہیں ملتا جس وجہ سے یہ پرابلم ہے سر اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں سر حوکی کا اثر چیز یہ کہ رہے گی پاکستان جب تک جب تک انفرانسٹریکچر نہیں بچھا جائے گا جب تک بچوں کا فیوچر سکیور نہیں کیا جائے گا انہیں انسینٹیوز نہیں دیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفکلٹ ہوگا ڈیفکلٹ ٹیلنٹ بہت ہے باکستان میں اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے پھر وسائل کی کمی ہے وسائل کی کمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جی سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ملکوں کو متعارف کراتی ہے اور بینگ نیشنل گیم ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے اور جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ سپورٹس کے لئے خارج کرے آپ کے لاؤز موجود ہیں پر امکلیمنٹیشن نہیں ہوتی ابھی آپ دیکھیں مشرف صاحب نے بنایا تھا لوکل باڈیز آرڈننس 2001 اس میں یہ منڈیٹری ہے کہ جو بھی اینویل ڈیویلمنٹ بجٹ ہے کسی ڈسٹرک کا اس کا ون پرسنٹ سپورٹس کے لئے ہم نہیں دیا جاتا نہیں دیا جاتا اگر وہی دینا شروع کریں تو ہارڈ ڈسٹرکز میں سپورٹ شروع ہو جائیں گے تو بیسیکلی لوہ تو موجود ہے لیکن اس کی ملیمنٹیشن کی ضرورت ہے ملککو ٹھیک سر اب بات کرتے ہیں ہم آپ کی پولٹکز کے اوپر کریئر کے اوپر اب پولٹکز میں آئیے وہاں بھی آپ نے بہت زیادہ نام کمایا تو آپ آپ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ایم پی بھی رہے اور بھی بہت ساری اسپیشلی محترمہ کے بہت قریب رہے ہیں تو اگر ہم ایز ای پولیٹیکل لیڈر آپ کے بات کرے اور محترمہ کے ساتھ آپ کی اپلیکیشن کس طرح کی تھی تھوڑا سا بتائیے گا جی محترمہ کے ساتھ تو بالکل انہوں نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہوا تھا اور بہت کچھ مجھے سکھایا سیاست میں انہوں نے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح لیا اور بڑی میری قربت رہی ان سے کافی میں نے ان سے ٹریولنگ بھی کی امریکہ بھی بہت دفعہ گئے اکثر پھر انہوں نے مجھے میرے شفقت کی مجھے ینگس پریزنٹ بنایا اس پنجاب کا جبکہ بہت سینئر لوگ تھے مجھ سے اور چھ سال میں خیالے لانگسٹ نیور تھا کسی کا ایس پریزنٹ اور یہ اس دور تھا جب خود وہ یہاں نہیں تھی لیکن آمریت کا دور تھا مشرف کا اور بہت ہمیں پھر محنت کرنی پڑی اس وقت پھر اے آر ڈی بنی اور میں اے آر ڈی پریزنٹ اے آر ڈی پنجاب تو وہ بڑی شفقت کرتی تھی اور میں نے بھی ان کے لیے بڑا کام کیا پارٹی کے لیے بڑا کام کیا اور بارحال میں سمجھتا ہوں جی کہ نو ریگریٹس کوشش کی پارٹی کو ٹھیک کرنے کی اور پارٹی نے کافی پوزیشن بھی حاصل کی تھا پھر دوہزار آٹھ میں آپ نے دکھا گورنمنٹ بھی بنی پارٹی سی ایس آر کے حوالے سے کوئی موقع ملا کچھ کرنے کا آپ کو اپنی پبلک کے لیے جی آبیسلی پبلک کے لیے اپنے ہلکے کی حدتہ کیا ویسے جنرل پبلک کے لیے تو لوز ہی جو ہم بنا سکتے تھے جیسے جو بلائی سپوکنگ کے لیے ختم کیا اور جو ہم نے بیسیکلی تو بات یہ جی کہ آپ سیاست میں اسی لیے آتے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت کرسکے اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے لیکن انفرچنٹی ہماری سیاست اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے لوز موجود ہیں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور ہر ایک کو سفارش کردی ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے آٹومیٹیکلی جائز کام ہوں اور ایسے پالیسیز بنی ہوں بیسیکلی اسی طرف توجہ تھی اس کے بعد پھر محترمہ کے بعد زدائی صاحب نے کمان سنبھال لی پھر ہر شخص کی اپنی ایک ایک سوچ ویجن ہوتا ہے پھر اس کے مطابق وہ اپنی ٹیم بناتے ہیں سو وہ انہوں نے اپنی ٹیم بنای اور وہ ان کو کام کر رہی سمجودہ جو آپ کے وائس ہے جو پریزیڈنٹ آپ کے پارٹی کے بلاول بٹو بڑی امیدیں ہیں بابستہ ان سے جی ینگ ہیں ڈانیمک ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پیبلز پارٹی دوبارہ سی ریوائیول اس کو ہوگا پنجاب میں کی ویسی معاملہ جلے جب بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم ایشیوز کے حوالے سے سیاست شروع نہیں کریں گے شخصی سیاست نہیں چلے گی آئندہ یا مورسی شخص پرستی نہیں چلے گی میں سمجھتا ہوں اب عوام بڑی اویرنس آگی ہے عوام عوام یہ کہتے ہیں جی کہ ایک پولٹیکل پارٹی کا منشور کیا ہے پولٹیکل پارٹی اوام لیے کرنا کیا چاہتی ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس پارٹی کیا کرے گی جب تک آپ ان کے لیے ان کے مطابق ان کی جو ڈیفکلٹیز ہیں ان کے جو میں سمجھتا ہوں مطالبات ہیں یا جو ان کے جو اسیوز ہیں جب تک آپ ان کو اڈریس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو اون نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ مشکل سے جڑیں گے بلکل اچھا کاسم صاحب اسپیشلی ہمارے ملک میں اس وقت آپ کو بتا ہے اکنومی کے لیے بڑے قریسی چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ آپ بزنس کے اوپر بھی آپ کی بہت غیری نظر ہے آپ بزنسمن بھی ہے اور جو کہ یہ سوسائٹی کا پارٹ بھی ہے تو آپ اس مجودہ قریسی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی قریسی جو ہے وہ تو آپ اگر صرف ٹیکس امیروں پر ٹیکس جو پیر ہے اسی پر لگاتے جائیں گے تو بڑا مشکل ہوگا ابھیسی ٹیکس بیس بڑی کرنی بڑے گی ان کو اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمیں ہر شخص اگر اپنا کام امانداری سے شروع کر دے تو مل ٹھیک ہو جائے ہم چاہتے ہی ہے کہ ہم اپنا کام نہ کریں دوسری کام کریں تو یہ بھی یہ پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان امانداری سے ہر شخص اپنا کام شروع کر دے ہاں اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہکبے میں کالی بھیڑے بھی شامل ہیں تو وہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں پھر فرق پڑتا ہے کسیزو آج کا مصروفیت کیا ہے آپ کی آج کا ریلیکس کر رو بلکل ریلیکس کوئی نہیں کہ سوشل ایکٹووٹیز سوشل مینز کہ جی جو دوستوں ملنا جولنا وہ تو ہے بٹ اگر آپ یہ کہیں جی کہ کوئی پولٹکس کر رہا ہوں یا میں کوئی ایسی اکٹی پولٹکس نہیں کر رہے نہیں ایکٹی پولٹکس نہیں کر رہے اور فیوچر میں پلان بھی نہیں ابھی تو نہیں ہے جی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں پارٹی کے ساتھ لیکن اس پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی لیڈرسیپ ہیں بڑی پارٹی ہے پارٹی لیڈرسیپ جس سے جو کام لینا چاہتی ہو لے لیتی ہے سار ایک اور امپورٹر کوئیسن ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دردے در رکھتے ہیں سفورٹس کے لیے آپ سفورٹس میں رہے ہیں ہیں بھی تو اگر اب آپ کو کوئی چانس ملے خدمت کرنے کے لیے اپنی ارگنیزیشن کے لیے ہاکی کی بات کروں تو آپ کیا ایسے تین چار کام کریں گے بیسیک جس سے اس کا انفرسٹریکچر سے ہی ہو جی سب سے پہلے تو جی کہ جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے بچوں کو انسینٹیو نہیں دیں گے تو بڑا مشکل ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں پریزمنٹ بنا تو تو میں نے ایون نیشنل پلیئرز کے لیے ان کا وہ جو ہم نے اکیڈیمیز بنائی اور اکیڈیمیز میں بھی میں ان کو ساری کٹ کے علاوہ پندرانہ سور پیس ٹائپنڈ دیتا تھا بکوز ہمارے مولک میں غریب بچے جو غریب آدمی کا بچہ وہ کہتا ہے سکول سے آئے تو سائیکلوں کے دکانے بیٹھے کوئی روزی کم آگے لائے تو میں نے کہتا تھا پندرانہ سور پیس گھر دیا لیکن خود گراؤنڈ میں آگا کہ تمہیں ٹیلنٹ ہے تو یہ بھی ہم کرتے رہے ہیں اس وقت پھر میں نے ان کے لیے جو ہمارے پلیئرز تھے ان کی میں نے کٹیگرائز کر کے ان کو منتھلی سٹائپنڈ بھی دینا شروع کیا اپارٹ فرم جو کہ ڈیلی مل جاتی تھی بٹ میں نے 50,000 روپیز ایک گریڈ پلیئرز کو منتھلی لگایا پلاس ان کی جوب سے انہیں پیسے ملتے تھے اس وقت تو میں سنجھتا ہوں کہ کوشش تو میں نے کی ان کے مالی وسائل ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہ زیادہ تندہی سے کام کر سکے تو میں سنجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو کرنی پڑیں گے ضروری ہے جی آپ کیسے کسی کو کہیں گے کہ آپ روٹی کھانے کو نہیں ہے اور آپ آگے سپورٹس کھلیں اور اپنا جب آپ گیز انڈرنرشت گھر سے آتے ہیں بچے پہلی پرابلم ہماری یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ جائے ہاللینڈ سے آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہاللینڈ میں 5-7 اسٹریٹرف پر ٹرنیمینت ہوتا ہے ہمارا بچے اسٹریٹرف دیکھتا ہو سکتا ہے جب وہ 16-17 سال کا ہوتا ہے تو مسل دیویلپ ہو گیا اسٹریٹرف اور گراس پر بھاگنے کا بہت فرق ہے کاسیب صاحب میرا حیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ٹھیکنیکز پہ زمانہ دیکھیں جو آپ کا ٹائم تھا جس پہ جذبہ زیادہ کارامت تھا کہ جذبہ کے ساتھ کارامت کھیلا جاتا تو اس وقت یہ ٹراف وغیرہ کے اتنے اشیوز نہیں تھا اس پہ جذبہ تھا ملکی جذبہ ہوتا تھا کاسی سے بڑا امپورٹڈ ہے آپ کی شخصیت سے متعلق ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو انا سمارڈنیس کا راز کیا ہے یہ بڑے امپورٹڈ ہے سمارڈنیس ہے یہ تو آپ مجھے یہ تو آپ مجھ پہ تنز کر رہے ہیں اتنا ویٹ میرا بڑھ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے شرم سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے شرم شخصیت ماشااللہ آپ کی اور یہ سٹیکچر وغیرہ ماشااللہ پتہ رجی یہ تو رب نے بنایا ہے لیکن جانتا کہ آپ فٹنیس کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال میں آج کل دس قدم بھی چل سکتا ہوں کہ ایکسائز نہیں ہو رہی ایکسائز نہیں ہو رہی ایسے لہوری کھانے پینے کھانا تو بہت شوق ہے جی کھانا ہر طرح کھاتا ہوں میں بہت شوق ہے بہت شوق ہیں ہم کھانے کے بلکل کھاتے ہیں جی سر آج ہمارے گیس تھے موڈسٹی گروپ آف کمپنیز کی طرف سے انہوں نے آپ کے لئے سپیشل گفت بیجا ہے جو آپ کو یاد لائے گا کہ آپ اس سفر میں ہمارے گیس تھے بہت شکریہ بیسر جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو آج بوت پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ شاہد میاں کو اجازت دیجئے اگلے پروگرم تک ایک نئے سفر میں اور ایک نئے پرسنلٹی کے ساتھ ہم خاضر خدمت ہوگے تب تک مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کان تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدو موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگذ موسیقی موسیقی